میں بڑی انتراشتی خبر حزباللہ چیف سید حسن نصر اللہ کی موت کے بعد حماس چیف یائیہ سنوار نے اپنی لوکیشن بدل دی ہے یائیہ سنوار کے غزہ پتی میں ہونے کی خبر مل رہی ہے اور اسرائیل کی خوفی ایجنسیوں کو سنوار کی لوکیشن بھی مل گئی تھی لیکن سنوار پر حملے کا پلان آخری وقت میں تبدیل کر دیا گیا اسے بدل دیا گیا اسرائیل بتایا جا رہا ہے کہ غزہ میں حماس کی سنوار میں سنوار چھپا ہوا ہے اور انہی سنوار میں اپنی لوکیشن لگاتار وہ بدل رہا ہے اسرائیل نے سنوار پر حملے کا پلان اس لیے بدل دیا کیونکہ یائیہ سنوار نے اپنے آس پاس یومن شیل بنا رکھی ہے یعنی خود کو سیف کیا ہوا ہے یائیہ سنوار نے وہیں اپنا ٹھکانہ بھی بنا رکھا ہے اور بندکوں کو بھی یہی پہ رکھا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اس کے خلاف آپریشن کو ابھی تک ہری جنڈی نہیں دے پا رہا ہے فلال نصر اللہ کی موت کے بعد سنوار نے اپنی لوکیشن بھی بدلی ہے اور جیسا ہم نے آپ کو بتایا اس نے ایک ہیومن شیل بنا کر رکھی ہے بندکوں کو جو اس نے قائد کر کے رکھا ہے وہیں رکھا ہے اور اس ہیومن شیل کو اس نے اپنے آپ کو وہاں پر بچا کے رکھا ہوا ہے نی کے ذریعے اور یہی ایک وجہ ہے کہ اسرائیل ابھی حملے نہیں کر رہا اس بیچ اسرائیل نے دوسرے دیشوں پر بھی ایکشن شروع کر دیا ہے یمن میں ہوتھی کے ٹکانوں پر اسرائیل نے بہت بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل کے فائٹر جیٹس نے یمن میں پاور پلانٹ اور بندرگاؤں پر حملہ کیا حضباللہ چیف حسن نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد سے یمن سے اسرائیل پر مسائل لاغی گئی تھی جس کے بعد اب اسرائیل نے پلٹ وار کیا یہ حملہ یمن کے راس عیسیٰ اور ہدیدہ شہر میں کیا گیا یہ تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں آگ کی لپٹیں اور کالا دھوان اور یہاں پر آواز بھی دھماکوں میں سنائی دے رہی ہے یمن میں اب اسرائیل نے یہ حملہ کیا ہے اور اسرائیلی سینہ نے کئی ویمانوں سے یمن میں ہوتھی کے ٹکانوں پر حملہ کیا سینہ نے کہا کہ اس نے ہدیدہ شہر میں بجلی پلانٹ یعنی پاور پلانٹ اور سمدری بندرگاہ جو ہیں یعنی پورٹس ہیں وہاں انہیں نشانہ بنایا ہے دراصل ہوتی نے شنیوار کو اسرائیل میں پین گورین ہوای اڈے پر ایک بیلیسٹک مسائل حملہ کیا تھا اور جب اسرائیل کے پردانونتری بنجمن نتیاؤ اس وقت آ رہے تھے اسرائیل نے اس کے لیے یہ پلان کیا اور اپنی ٹیم کو بریف بھی کیا اسرائیلی ایف اوس نے کمان سنبھالی اور ایف فیفٹین ویمانوں سے اٹھارہ سو کلومیٹر دور جا کر حملے کو انجام دیا اور یمن سے سیف نکل کر اپنی شیطر میں یہ واپس بھی آ گئے ہیں نیم مشن پر اسرائیل کیسینہ بوت ہی ودروہیوں پر بارودی بارش اسرائیل ڈیفنس فورس کا نیا چارگٹ اپنے دشمنوں کے خلاف اسرائیل نے جو سوگند کھائی ہے اسے پورا کرنے کے لیے آئی ڈیف نہ رکنے کا نام لے رہی ہے نہ ذرا بھی تھمنے کا پہلے حماس پھر حضباللہ اور اب اسرائیل کی مسائلوں کے نشانے پر ہیں بوت ہی ودروہی جن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کی سینہ کے راکٹ پرچمی یمن کی طرف پوچھ کر رہے ہیں یہ حملے ایسے وقت میں تیز کیے گئے ہیں جب حسن نصر اللہ کی موت کے بعد ایران کی طرف سے اسرائیل کو ڈائریکٹ وارننگ جاری کی گئی کیا ہوگا لیکن ایران کی اس وارننگ کا کوئی اثر اسرائیل کی سینہ پر نہیں ہو رہا ہے اور اسرائیل کے سینک نئے آپریشن پر نکل پڑے ہیں اس اوپریشن کے تحت یمن میں ہوتھی ودروہیوں کے ٹھکانوں کو چون چون کا نشانہ بنائے جا رہا ہے پولیسٹیک مسائلوں سے ہو رہے ان حملوں میں ہوتھی ودروہیوں کو داری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کیا ہوگا اسرائیل کی وایوسینہ یمن میں ہوتھیوں کے بنیادی ڈھانچوں کو تباہ کرنے میں جڑ گئی ہے ٹائمس آف اسرائیل کی ریپورٹ کے مطابق یمن میں اسرائیل کے سینہ کے طرف سے ہودیئی داہ بندرگاہ کو ٹارگٹ کیا گیا یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب تیل عویب پاڈرون سے ایک حملہ کیا گیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جولائی کے بعد یمن پر کیا گیا یہ سب سے بڑا حملہ تھا یہ حملہ ایسے سمیہ میں ہوا ہے جب اسرائیلی وایوسینہ نے لیبنان، غازہ پٹی اور قدعی طور پر سیریہ میں دن کے سمیہ کئی موچوں پر ید کے دوران نشانہ سادھا تھا اس سے پہلے ہوتھیوں کی طرف سے مد اسرائیل پر داگی گئی مسائلوں کو اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے ناکام کر دیا اور آئیے آپ سمجھتے ہیں کہ آخر یمن اور ہوتھیوں کی طاقت اسرائیل کے مقابلے کیا ہے اور ان کا اتحاس کیا کہتا ہے درسل ہوتھی ویدروہی یمن کا ایک شیعہ سموہ ہے جو دیش کے اتری حصے میں ایکٹیو ہے 2014 میں ہوتھیوں نے رازدھانی سنہ پر قبضہ کیا اور یمن کے سرکار کو ستہ سے بے دخل کر دیا اس کے بعد یمن میں گرہی ادھ شروع ہو گیا جس میں سعودی عرب کے اگوائے والے گٹ بندھن نے ہستک شیف کیا ہوتھی ویدروہیوں کو ایران کا بسمرتن حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ ہوتھی ویدروہیوں کو اسرائیل اور پشمی دیشوں کی نگاہوں میں ایک اہم چنوٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے ہوتھی ویدروہیوں کا اسرائیل ویروڈی رکھ اور ان کے مسائل شمتائیں انہیں اسرائیل کے لیے ایک سمحاوت خطرہ بناتی ہیں یہی وجہ ہے کہ حماس اور حضواللہ کے بعد اب اسرائیل نے اپنے تیستے دشمن کے ہاتھنے کے لیے بھی بارودی مرچہ کھول دیا ہے موسیقی موسیقی